بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج نظرین تین بہت ہی اہم آپ کے ساتھ خبر میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس خبر کو آپ نے اتنے تک نہیں رکھنا ہے بلکہ اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ یہ ایک ایسی انفرمیشن ہے جس سے لوگوں کو فائدہ بھی حاصل ہوگا اس لیے یہ خبر آپ نے اپنے تک نہیں رکھنی ہے پہلی خبر جو ہے کینسر کے حوالے سے ہے کینسر کے حوالے سے ایک بہت بڑی دیولپنٹ ہوئی ہے ایک ایسی دیولپنٹ جس نے سمجھ دیجئے کہ میڈیسن کی دنیا میں تحرکہ مچا دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کینسر کے پیشنٹس جو ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں ان کو جو رسک درپیش ہے وہ بہت کم ہو جائے گا اور ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے دوسری خبر جو ہے وہ ہے کچھ مسارہ جات کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ کبھی میں نے آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی تھی جس میں شان مسالے جو ہے پاکستان کے جو کہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں بیرون ملک ان کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی تھی جرون میڈیا جو ہے اس نے اس پرڈک کو بان کر دیا تھا اپنے کنٹری میں جرمن مارکٹ میں اور جرمن میڈیا میں یہ ریپورٹ کیا تھا کہ اس کے اندر ایتلین اکسائیڈ ہے جو کہ فیمیگنٹ ہے اور پیسٹی سائیڈ ہے جو کہ کینسر کاؤز کرتا ہے اس لیے انہوں نے اس کو بان کر دیا تھا اب دو مسالہ جات انڈیا سے ہے اور ان کے حوالے سے بڑی ایک خاص خبر ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو لوگ انہوں نے ملک رہتے ہیں ان مسالوں کو استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے اب کیا کرنا ہے وہ بھی یہ اس خبر کو ضرور سنیے اور آگے تک پہنچائیے گا تیسری خبر جو ہے وہ گھرے لو سارفین کے لیے ہے کیونکہ بجلی کے بیلز جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور عوام بہت پریشان ہے بہنگائی جو ہے وہ کمر توب دینے والی ہے اور ایسے میں سولے پینل لگوانے والے جو ہیں ان کے لیے ایک خبر جو ہے وہ ایسی سرکولیٹ کر رہی ہے جس کے عورے سے سولے پینل لگوانے والے جو ہے وہ بہت پریشان ہے تو اس خبر کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گی اور پلاس سولے پینل لگانے کی وجہ سے جو عام عوام ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہے ان کو سولے پینل لگانے والوں کی وجہ سے زیادہ بجلی پے کرنی پڑی ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ سب کچھ آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں نے شیئر کرنا ہے سب سے پہلے تو پہلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں یہ کون سے دو مثالے ہیں جن کو خاص طور پر ہائلائٹ کیا گیا ہے امریکہ میں پہلے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ شان کے مثالجات کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی جرمنی میں اس کو بین کیا گیا تھا اب امریکہ میں خوراک اور عدویات کی جو جانچ کرنے والا ادارہ ہے ایف ڈی اے اس نے انڈیا کے دو معروف مثالجات کمپنیوں کی مسنوات کے خلاف تحقیقات شروع کی ہیں اور ان پر الزام ہے کہ ان میں کیانسر کا باعث بننے والے کیمیائی اجزہ ایتلین اوکسائیڈ موجود ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہونگ کونگ نے ایتلین اوکسائیڈ کے حد سے زیادہ مقدار کی موجودگی کے اضامات سامنے آنے کے بعد ایم ڈی ایچ کے تین مثالجات اور ایفرسٹ کی ایک پرادک پر پابندی آئیت کر دی ایم ڈی ایچ اور ایفرسٹ یہ جو ہے دو پرادکس ہیں اور ہونگ کونگ کا جو فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس نے انڈین کمپنی کے یہ دو کمپنیز ہیں ایم ڈی ایچ اور ایفرسٹ ان کے کچھ پاک شدہ مثالوں میں کیرے مار دوا ایتلین اوکسائیڈ کے موجود ہونے کا انکشاف کیا اور لوگوں کو ان کو نہ استعمال کرنے کا مشہورہ دیا جس کے بعد یہ ایف ڈی ای کی ریپورٹ بھی سامنے آتی ہے اور ایم ڈی ایچ اور ایفرسٹ جو ہیں یہ دو پرادکس انڈیا کے بہت ہی مشہور پرادکس ہیں مثالجات کے حوالے سے اور دنیا بھر میں یہ سب سے زیادہ مشہور مثالجات میں ان کو شمار کیا جاتا ہے اچھا اب اس سے قبل ایفرسٹ نے کہا تھا کہ اس کی مسنوعات بلکل محفوظ ہیں جبکہ ایم ڈی ایچ نے کوئی کومنٹ نہیں کیا تھا اب ایف ڈی ای کے ترجمان نے رائٹرز کو یہ بتایا ہے کہ ان ریپورٹ سے وہ آگاہ ہیں صورتحال کے حوالے سے معلومات اکٹھی کی جاری ہیں اور سنگاپور نے ایفرسٹ کے مچھلی کی مثالوں کو واپس پر جوا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر ایسلین آکسائیڈ موجود ہے اور انڈیا میں جو مثالجات سے متعلق حکوم کے بورٹ موجود ہے جو برو نے ملک برامت کے جانے والے پروڈکس کی نگانی کرتا ہے اس کے جانب سے رواہ ہفتے کے آغاز میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ دونوں انہیں کمپنیوں کے حوالے سے معلومات لے رہے ہیں ان کے پلانٹس میں انسپیکشن شروع ہو گئی ہے کوالٹی کے مسئلے کی بنیادی وجہ جاننے کی کوشش کی جائے گی اور دونوں کمپنیز کی ویب سائٹ سارٹڈے کو بند ہو گئی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ واقعیتاً کچھ ایسا ہی ہے تو بلکہ میں تو آپ کو یہ ہی کہوں گی کہ مثالجات جو ہیں اپنے گھر کے استعمال کریں تو زیادہ ہی بہتر ہوگا آسان کوکنگ کے لیے اور بزاری ٹچ دینے کے لیے مثالجات استعمال تو کیے جاتے ہیں لیکن ان مثالجات کے اندر کیا ہوتا ہے یہ تو ایک دو مثالے چیک ہو گئے ورنہ پتہ نہیں باقی چیزوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ نیچرل مثالے جو ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جائے دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں اور دوسری خبر جو ہے وہ بہت ایک اچھی خبر ہے اور اچھی خبر اس لیے ہے کہ کینسر کے مریضوں کے لیے بڑی تکلیف تھے سیچوشن تب ہوتی ہے جب وہ دکٹر کے مریضوں کے لیے بڑی تکلیف تھے سیچوشن تب ہوتی ہے جب وہ دکٹر کے پاس جاتے ہیں جب ایک مریض کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے کوئی بیماری ہے اسے کوئی مسئلہ ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ تھرڈ سٹیج کینسر کا وہ شکار ہے ایسے میں اس کا علاج جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو ایسے میں چائنہ میں سائنٹسٹ نے ایک ایسا ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہے جسے اے آئی ٹیسٹ کہتے ہیں تین طرح کے کینسر کو وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے ایک ٹائنی ڈروپ لینا ہوتا ہے صرف ڈرائی بلڈ کا اور اس کے بعد یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا اس بندے کے اندر پوٹینچل ہے کینسر ہونے کا اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ اس وقت بہت ہی پوپلر ہوا ہے یہ ایک بڑا ہی کوئک ٹیسٹ ہے مشین کے ذریعے ہوتا ہے اور سپیسٹ کیمیکلز جو ہیں بلڈ کے اندر وہ یہ سگنل دیتے ہیں کہ کیا اس کے اندر پینکریاتک گاسٹرک یا کولوریکٹل کینسر جو ہے وہ اس بندے کے اندر موجود ہے کی نہیں ایک دفعہ پھر سے بتاؤں پینکریاتک گاسٹرک کے کولوریکٹل کینسر جو ہے اس کے اندر موجود ہے کی نہیں اور ریزر جو ہے کچھ ہی منٹس کے اندر آ جاتا ہے اور اس کی ایکیوریسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اٹی ٹو ٹو ہنڈر پرسنٹ اس کی ایکیوریسی ہے یہ خبر جو ہے یہ کوئی عام اداری کی خبر نہیں ہے بلکہ جو انٹرناشنال جریدے ہیں جو ہیلتھ ان سائنسز کے بارے میں لکھتے ہیں ان کی یہ باقاعدہ ریسرچ ہے اور اس وقت چائنہ کے اندر یہ تیسٹ جو ہے یہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور یہ تیسٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ کر رہا ہے لوگوں کو جانچنے میں کہ کیا ان کے اندر کوئی پوٹینچل ہے کینسر ہونے کا اور اس طریقے سے لوگوں کا علاج جو ہے وہ آسان ہے اور ارلی سٹیجز میں اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کا علاج بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کینسر پیشنٹس کے لیے اب آخری خبر کی طرف آ جاتی ہوں وہ آخری خبر جو ہے بجلی کے حوال سے ہے بجلی جو ہے وہ آپ کو بتائیے ہم سب کے ایک دکھتی رگ ہے اور بجلی کے جب بل آتے ہیں تو توتے اور جاتے ہیں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں یقین مانی ہے جس وقت بجلی کا بل قریب آنے کا وقت ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا آئے گا کیا بل ہوگا اور بجلی کا بل آنے کے بعد کئی دنوں تک لوگ جو ہے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے ہر جگہ لائٹے بند ہو رہی ہوتی ہیں اتنی احتیاط کے باوجود اس کی وجہ جو ہے وہ اب ایک بڑی عجیب و غریب اور حیران کن وجہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کیونکہ اتنے زیادہ سولر پینلز لگائے گئے اس کا فائدہ ہوا بجلی کی پیداوار جو ہے وہ بڑھی لیکن اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ جو ہم پر کرزوں کا بوجھ ہے اس کی وجہ سے ہمیں وہ بھی دینا پڑتا ہے جو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں یہ ایک لمبا فنومنہ ہے جو آپ کو سمجھانے کے لئے وہ بڑی دکت ہوئے گی لیکن میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا دو کہ ہمیں چاہے ہم استعمال کر رہے ہیں بجلی نہیں کر رہے لیکن ہمیں وہ کرزہ جو ہے اس کی مد میں ہمیں ایک خاص اماؤنٹ جو ہے ان کو پی کرنی ہی کرنی ہے تو ایسے میں یہ جو معاہدے ہیں ان کے تحت ملک میں بجلی کی کھپت اگر نہ بھی ہو اس کے باوجود حکومت کو ان کمپنی کو اضافی بجلی کی پیدارات کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے جو کہ حکومت نے استعمال بھی نہیں کی ہوتی اسے کپاسٹی پیمنٹ کہا جاتا ہے اچھا انویے اب کے اور جناب کے چونکہ بہت زیادہ سولر پینلز جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اور گھرلوں سارفین سے لے کر زراعت کے شعبے میں ہر جگہ سولر پینل ہے اب یہ کہ بجلی زیادہ پیدا ہو رہی ہے زیادہ پیدا ہو رہی ہے تو چاہے وہ آپ نے اس کو استعمال کیا نہیں کیا اس طرح سے آپ نے وہ پی کرنا ہی کرنا ہے تو اب یہ ایک خبر جو ہے سامنے آنی شروع ہوگی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سولر پینل لگانے والوں کو بھی آپ ٹیکس دینا پڑے گا اور بجلی پیدا کرنے والے افراد پر ٹیکس لگایا جائے گا لیکن حکومت کی جانب سے ایسے گھرلوں کمیشل سارفین پر ٹیکس آئیت کرنے کے حوالے سے کہا گیا کہ ایسا کوئی بھی پلان نہیں ہے اس وقت لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید یہ ہونے والا ہے تو یہ ایک بری بری خبر ہوگی اگر ایسا ہوا کیونکہ ایک تو آپ پیسے اتنے خرش کریں آپ سولر پینل جو ہے وہ لگوائیں اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ لگے کہ اب اس کو بھی آپ کو پے کرنا پڑے گا حکومت کو تو اس پر بری تکلیف ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو آپ کی اپنی پیداوار ہے آپ کی اپنی خپت ہے اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ بری تکلیف تھے جو میں حیران ہوتی ہوں بلکہ سن کے مجھے بھی ذرا عجیب سا لگا لیکن یہ جو ہم پیداوار کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو غریب ہے وہ بہت متاثر ہو رہے ہیں جس سے سولر پینل استعمال بھی نہیں کیا وہ کس طرح سے نیٹ میٹرنگ کا سسٹم چکہ ہمیں پاس موجود ہے نیٹ میٹرنگ کا موجود ہے نیٹ میٹرنگ کا موجود ہے نظام جو ہے وہ سولر سسٹم کے نظام کو ٹھیک سے نہیں ہینڈل کرتا ہے اب جو لوگ بہت سارے پیسے لگا کے سولر پینل لگا رہے ہیں ان کی تو چلے بچہ تھوڑی ہے لیکن وہ لوگ جو سولر پینل نہیں لگا رہے وہ سفر اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بلوں میں کم از کم تین روپے 35 پیسے فی یونٹ کا مزید اضافہ جو ہے وہ ہو جائے گا اس وجہ سے کیونکہ وہ جو بجلی وہ پیدا کر رہے ہیں وہ استعمال تو خود کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو پیداوار آپ کی بڑھ رہی ہے اس کا آپ کو پی کرنا ہی کرنا ہے کرزے کی مد میں اور وہ اب پی کرے گا غریب جو ہے جو اس بجلی کو استعمال کر رہا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی زورت ہے اور لوگوں کے لئے تکلیف تھے ہیں کہاں ہر چیز کا ہم ٹیکس دے رہے ہیں سانس لینے تک کبھی ہم سے ٹیکس لیا جائے گا تو انسان جیے گا تو کیسے جیے گا حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں حکومت کو اکلمندانہ فیصلے کرنے کی زورت ہے دانشمندانہ فیصلے کرنے کی زورت ہے صرف ٹیکس ڈال ڈال کر ہر کام نہیں ہوتا بلکہ کچھ پلاننگ کرنی ہوتی ہے کچھ نئی طریقے جو ہیں وہ نکالنے ہوتے ہیں جب تک آپ نئے طریقے نہیں نکالیں گے نئی جہتے نہیں دریافت کریں گے تو کوئی نئی جہتے دریافت کیے بغیر آپ کچھ بہتر نہیں کر سکتے صرف عوام کے اوپر بوجھ پر بوجھ ڈال رہے ہیں غریب جو ہے وہ کچھ خوشیاں کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا تو امیاد رکھے گا اللہ حافظ